بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا ہے دو جھٹکی سے زیادہ مٹ ڈالیے گا آدھا ٹی سپون یعنی آدھا چائے کا چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک پاپڑی میں یا سموسا پٹی میں تیز نمک بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک پٹا چار کپ چوتھائی کپ تیل کا آئل کا کوکنگ آئل ہے یہ اور آدھا ٹی سپون ہی میں اس میں آدھا چائے کا چمچ زیرہ ڈال رہی ہوں ثابت زیرہ ہے یہ اب میں نے پانی گرم لیا ہے اور گرم پانی سے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے گوند لینا ہے آپ نے اس کو نارمل گوندنا ہے جس طریقے سے ہم روٹی کا آٹا گوندتے ہیں نہ اس کو سخت گوندنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرم گوندنا ہے بہت اچھی سی ڈو بنا کے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اس کو تھوڑا سا ریسٹ ملے اور بہت ہی اچھی سی پاپڑی ہم بنا سکیں چلیے آٹا گوند گیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈھک کے ریسٹ دوں گی تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے ہیں دیکھئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور پندرہ منٹ کے بعد میں ساری پاپڑی کے چھوٹے چھوٹے پیڑے کر لوں گی روٹی کے پیڑے سے تھوڑے کم جو ہے وہ رکھے گا اور اس کو میں بھیل لوں گی پاپڑی جو ہے بہت سارے لوگ بہت چھوٹی چھوٹی بناتے ہیں لیکن میں ہمیشہ پوری کے سائز کی پاپڑی بناتی ہوں اور اس کو سموسوں کے ساتھ یا دائی بھلوں کے ساتھ یا پاپڑی چارٹ ہو یا آپ جو ہیں وہ بھیل پوری بنا رہے ہوں یا آپ دائی پھل کی چارٹ بنا رہے ہوں آلوٹک کی چارٹ بنا رہے ہوں جس بھی طریقے سے آپ چارٹ بنائیں تو ان کے اوپر پاپڑی جو ہے وہ لازم ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کو اسی طریقے سے ہی سرف کر سکتے ہیں جس کسی نے ڈالنی ہو وہ آگے ڈال کے کھا سکتا ہے یہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہے کہ اس کو آپ ایز ایٹ اس بھی املی کی چٹنی کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت مزا دیتی ہے دیکھیں آپ نے پوری جتنی موٹی جو ہے وہ روٹیاں بیل بیل کے سائیڈ پر شلف پر رکھتی جانی ہے اور میں ساری جو ہے وہ پاپڑی ایک ہی دفعہ میں بیل لوں گی اور پھر اس کے بعد ایک ہی دفعہ اس کو فرائی کر لوں گی ایک ایک کر کے تاکہ کام جلدی آسان ہو جائے ساری اچھے طریقے سے بیل ہو گئی ہیں آئل میں نے گرم ہونے رکھ دیا تھا آئل میڈیم آنچ پر گرم ہونے رکھنا ہے اور جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو میں اس میں پاپڑی ڈال دوں گی دیکھیں اتنا آئل گرم ہونا چاہیے جتنا آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے اور اس کو آہستہ آنچ پر آپ نے تقریباً دس منٹ پکنے دینا ہے اس کو جب ایک سائٹ سے پک جائے تو دوسری سائٹ کر دیں پہلے پوری کی طرح یہ نرم ہوگی اور پھر آہستہ آہستہ یہ کرسپی ہوتی جلی جائے گی جس طریقے سے سموسے کی کرسپ جو ہے وہ کرسپی ہوتی ہے آپ نے اس کو بہت دھیمی آنچ پر پکانا ہے اگر آپ اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے تو آپ کی پاپڑی جو ہے وہ جل جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی کڑوا ہوگا ہلکی آنچ پر پکی ہوئی پاپڑی زیادہ کرسپی ہوتی ہے زیادہ مزیدار ہوتی ہے یہ دیکھئے کتنی اچھی بن گئی ہے اور جب آپ اس کو باہر ڈش آؤٹ کریں گے تیل سے باہر نکالیں گے تو ہوا جیسے اس کو لگے گی تو یہ زیادہ کرسپی ہو جائے گی زبردست قسم کی پاپڑی ریڈی ہے میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ میں پاپڑی چاٹ ہو یا ہو دہی پھلکی ہو یا دہی بڑے ہوں وہ گھر میں بناو تاکہ صاف اور ہائیجین ہوں بہت ہی کرسپی پاپڑی ریڈی ہے اس کو میں توڑ کے دکھاتی ہوں بہت ہی زیادہ اچھی بنی ہے یہ اور اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اس رمضان شریف میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا بہت شکریہ